بچوں کو وہاں سے ہائی سکینڈری کے لیے سم آنا پڑتا ہے دس بارہ کلومیٹر پندرہ کلومیٹر فیدل ہے جوسرے سر میری گزاری یہ ہے کہ کارڑ اور پیور کے درمیان میں اسی پنچائیت پر دریائے بسینسر کا ایک پل بنا ہوا جو انیس سو نبے میں بنایا گیا تھا اس کے بعد اس پول کی خاصہ حالت یہ ہے کہ آج وہ پوری طرح ڈمیج ہو چکا ہے اور وہاں پر بچوں کے سکول کا اور روز جو ہمارے روٹین میں لوگ چلتے ہیں اسے نیشنل ہائی وے ہم اپنے طریقے سے کہتے ہیں یہ کس نے بنایا تھا پی ڈی 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 والوں نے جی تو اس کی حالت اتنی خاصہ ہے کہ وہ پوری طرح ڈمیج ہو چکا ہے کتنے لاکہ ایسٹیمنٹ ہے بات کریئے اسے سب سے اور بتائیئے بات کریئے آج بھی کیمپ لگوں اس کا کیمپ ہے سر میں مان رہا ہوں یہی پرائی منسٹر کو بشک کرنا ہے وہ بچار ہے پرائی منسٹر جو ڈی سی صاحب کچھ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں مگر بات یہ ہے کہ اگر ڈی سی صاحب کا بیکٹو ویلیج کا پروگرام سن میں ہوتا ہے اس حال کے طور پر اور اللہ کا ہی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سب مجھے پونکار رہے ہیں جناب ڈی سی صاحب آیا آپ نے بتایا نہیں برنا وہاں پہ پانچ ہزار لوگوں اچانک کوئی بھی ہوتا ہے جس میں جو گاؤں میں جا کے ایسے تو سب کہہ رہے ہیں بہت بڑی پنچائتیں میں نے کہا کارر کا پتہ نہیں جیت کے کسی کونے میں ہوگا جیان کے کہ جہاں روڑ جاتی ہوگی وہاں ہوگا پروگرام کارر کوئی نہیں جاتا ہے اس سمیں بھی ابھی بہت زیادہ illegal ہمارے پاس آری تھی ابھی پچھلے دنوں پچھلے ویک میرے پاس کافی اس کی پرمیشن کے لیے آیا تو آپ brought this into the notice of A ڈی سی صاحب انہوں نے کہا کہ ویڈھول کریں گے اور ان کو نہیں دیں گے پرمیشن this has been done last week only اس سر اس میں سر ابھی جو currently ہمارا چل رہا ہے جو ایش رم حولڈر سے ان کو راشن کاٹ ایشو کرنے اس میں سر جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے جو ہمیں لسٹ ابھی گورنمنٹ سے آئی ہے ہمارے ڈسٹرک میں سر اراؤنڈ 3300 کے قریب جو ایش رم حولڈر ہیں ان کے راشن کاٹ ابھی سر نہیں ملے ہیں فوڈ اور سپرائیز دیپارٹمنٹ سے کتنے جو بھی آرہے ہیں کتنے 10-15 ہوگے سارے واقعی دو اوڈیشن والے ہیں جب آئیفرکیشن والے ہیں مرکا شوکر سنوٹس مرکا شوکر Buch مرکا شوکر سیسٹرک اس کی تھیم فائلا سے وانگ ناگر اس کی تسرینے کیا مرتبہ بریداج میں 4 ایک دن ہے صاحب طرح 9 9 10 11 12 اور یہ کالیج کے ایسی بچوں کے لئے ایک او بیسی بچوں کے لئے ایسی ہیں اور او بیسی کے لئے جو ہے صاحب ویسی پورٹل اوپن ہے ہم اس کے لئے کیمپ میں یہ کروا رہے ہیں دو بلوک میں ہمارا سامبہ اور ویجیپور کیمپ ہو گیا ہے باقی جو یہ کیمپ ہیں وہاں اوریڈی شیرد ہیں آج سار روپی فرم دی افرکانی جو ایشوز رہتے ہیں ان کے اوپر ایشوز کو سنتے ہیں اور جو ڈریکشنز ڈپارٹمنٹس کو پہلے والے بلوک دیوز میں دی جاتی ہیں ان کے اوپر ایکشن ٹیکن مانگا جاتا ہے اور جو ورطمان کے ایشوز آئے جاتے ہیں اس کے اوپر ڈپارٹمنٹس کی اکاؤنٹیبیلٹی فکس کی جاتی ہے اسی سندرب میں آج سامبہ ٹاؤن میں ہم نے یہ بلوک دیوز آئیوجت کیا جس میں جو مین ایشوز پبلک کے طرف سے آئے کچھ روڈز کی کنڈیشنز ہیں جو ہمارے سامنے لائے گئے ہیں اور پہلے بھی یہ ایشوز جو ہیں بار بار لائے جاتے ہیں اس کے لیے جو بھی ڈپارٹمنٹ کے سینئر موسٹ آفیشنز ہیں ان کو آج نردیش دیئے گئے ہیں پی ڈی بلوڈی ایکزین اور ان کی پوری ٹیم کو ہی ڈیریکشنز دی گئی ہیں کہ سامبہ ٹاؤن کے آس پاس کہیں پہ بھی پورٹ ہولز کی کوئی پرابلم ہے تو اس کے اوپر اس پہ کاروائی ہونی چاہیے اور یدی کوئی کام نہیں کرتا تو اس کے جو کانٹریکٹر کنسرنڈ ہیں ان کے خلاب بھی کاروائی ہوگی اس کے علاوہ کچھ وارٹر سپلائی سکیمز کی ایشوز جو ہیں وہ آج آئے تھے جن کے لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ریویزن کی جو سپلائی سکیمز تھی اس میں کچھ ایمپروومنٹ کی ضرورتی اس کے لیے بھی کاروائی کی گئی ہے جہاں تک بات ہے کچھ سکیمز ہیں گورنمنٹ کی جیسے پردھان منتری ویشو کرما اور ہولیسٹک اگریگلچہ ڈیویلپمنٹ پروگرام ان دو سکیمز کے اوپر خاص طور سے گورنمنٹ کا کافی فوکس رہتا ہے اور اسی کے لیے آج ہم نے یہاں پہ ایک جو کومن سرویس سینٹر ہے وہاں پہ پردھان منتری ویشو کرما یوزنا میں جو لہبھارتی جو بینیفیشریز آج اپنے آپ کو ریجسٹر کر رہے تھے وہاں پہ ہم نے سینٹر وزٹ کیا اور یہ پایا کہ کہیں نہ کہیں جو کومن سرویس سینٹر کے جو ویلیج لیول انٹرپنرز ہیں ویلیز ہیں وہ اس کام کو اتنا سیریسکلی نہیں کر رہے ہیں ایک ویلی کی شکایت آئی تھی کہ اس نے کسی ویکتی سے جو ہے پیسے چارج کی ہیں جس کے خلاف ابھی ہم نے یہاں پہ سبھی کو نردیش دیئے ہیں کہ اس کی ایف آئی آر ہو اور اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی یہ انشور کرتے ہیں اور اس یوجنا میں پردھان منتری ویشو کرما یوجنا میں جتنے بھی ہمارے آٹیسنز ہیں جو اپنے آپ کو انڈرول کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں فٹا فٹ اپنے آپ کو انڈرول کر لیں اور پلیز اس سکیم کا بڑے سے بڑے نمبرز میں فائدہ اٹھائیں کیونکہ ایک بہت لکریٹیو سکیم ہے بہت اچھی سکیم ہے اس کے پاس سکیلنگ کا بھی پروسس آپ کو معلوم ہوگا کہ آئی ٹی آئی میں پچھلے تین دن پہلے سکیلنگ بھی سٹارٹ ہوئی تھی وہ بھی لگ بھر کمپلیٹ ہونے والی ہے ایک بیچ کمپلیٹ ہونے والا ہے تو سکیل ڈیولپمنٹ پہ بھی فوکس کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کا کریڈٹ لنکیج بھی کیا جائے گا اسی طریقے سے جتنے بھی گورنمنٹ کی سکیم سے ان کے اوپر فوکس ہے اور تاکہ جو لاسٹ پرسن ان دکیو ہے اس تک وہ سکیم پہنچے ایسی کوشش